سوال ہے مونیر شہزا صاحب کی طرف سے قربانی کتنی عمر میں فرض ہے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے لیے فرض کا لفظ بولا تو جا سکتا ہے لیکن ویسے اس کے لیے واجب کا لفظ بولا جاتا ہے کہ قربانی کس عمر والے شخص پر واجب ہے لیکن فرض کا مرتبہ حقیقت میں اوپر ہوتا ہے واجب کا درجہ اس سے نیچے ہوتا ہے بلکہ قربانی کے لیے تو سنت کا لفظ بھی کتابوں میں لکھا ہو ہے اور اس سے مراد ہے کہ وہ واجب جو سنت سے ثابت ہے یعنی احادیث سے ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ثابت ہے تو بنیادی طور پر قربانی کرنا یہ واجب ہے اس شخص پر جس میں قربانی کی شرائع پائی جائے اب اس کی بہت ساری شرطیں ہیں عمر کے اعتبار سے جس پر قربانی واجب ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے جواب یہ ہے کہ اصل دار و مدار ہے بالغ ہونے پر جو صاحب نصاب ہیں اب وہ بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے اس پر قربانی واجب ہے اور بلوغت کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر عمر کے ساتھ نہیں ہے یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو تو ہی بالغ ہوگا ہاں اس کی پہلی وہی ہے کہ جو علامات بلوغ ہیں جو بالغ ہونے کی علامتیں ہیں وہ پائی جائیں تو اب اس میں علماء اکرام نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بارہ سے پندرہ سال کی عمر اور لڑکی جو ہے وہ نو سے پندرہ سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو سکتی ہے جب کوئی بالغ ہونے کی علامت پائی جائیں اور یہ جو نو سے پندرہ یا بارہ سے پندرہ سال ہیں اس سے مراد ہے ہجری سال کے اعتبار سے شمسی سال نہیں بلکہ ہجری کمری سال جو ہے چاند کے اعتبار سے جو سال بنتے ہیں اور اگر اس پورے ڈیوریشن میں نو سے پندرہ یا بارہ سے پندرہ کے درمیان کوئی بالغ ہونے کی علامت نہ پائی جائیں تو پھر جب لڑکا یا لڑکی کمری مہینوں کے اعتبار سے پندرہ سال کی عمر مکمل کر لیں پندرہ سال ہو کر سولوے میں شروع ہو جائیں اور اب وہ صاحبے نساب ہیں اور قربانی کی شرائط دیگر پائی جا رہی ہیں تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی